مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ آج اس ویڈیو میں ہم ورک دن بائی کانسٹینٹ فورس چپٹر فور کا فرسٹ ٹاپک بڑھیں گے کانسٹینٹ فورس وہ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کانسٹینٹ فورس کیا ہوتی ہے کانسٹینٹ فورس وہ فورس ہے جس کی مینیٹیوڈ اور ڈائریکشن سیم رہے یعنی مینیٹیوڈ بھی ہم اگر ٹونٹی نیوٹن ہے تو اتنی ہی لگاتے جا رہے ہیں اور ڈائریکشن بھی سیم ایک ہی ڈائریکشن میں ہم موو کرتے جا رہے ہیں موو کروا رہے ہیں کسی باڈی کو تو جس فورس سے ہم موو کرویں گے وہ فورس ہوگی کانسٹینٹ فورس اب اس کے بعد ورک ورک کیا ہوتا ہے سمپلی ڈیفائن ہے دی ڈارٹ پرادکٹ آف فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ ورک ڈارٹ پرادکٹ آف فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ دوسری اس کی ڈیفائن ہے ورک ڈان وین آف فورس ایکٹنگ آن آب آڈی ڈسپلیس سیٹ ان دی ڈیریکشن آف دی فورس یعنی ورک اس وقت ہی ہوتا ہے جب کسی باڈی کے پر فورس ایکٹ کرے جیسے اس باڈی کے پر فورس ایکٹ ہوئی اور باڈی نے فورس کی ڈائریکشن میں کچھ ڈسپلیسمنٹ کور کی ہے ہم کہیں گے باڈی نے کچھ نہ کچھ ورک کیا یعنی جب کسی باڈی کی اوپر فورس ایکٹ ہو اور وہ باڈی فورس کی ڈائریکشن میں کچھ ڈسپلیسمنٹ کور کرے ہم کہیں گے باڈی نے ورک کیا ہے ورک کی سکیلر کونٹی ہے کیونکہ دو ویکٹرز کی ڈارٹ پرادکٹ لے ہیں آنس سکیلر آتا ہے ورک سکیلر ہے ورک کو کپیٹل ڈبلیو سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور ویٹ کو سمال ڈبلیو سے یہ بھی ڈیفرنس یاد رکھنا ہے ویٹ کو سمال ڈبلیو سے ورک کو کپیٹل ڈبلیو سے یونٹ اس کے فارمولا سے آ جاتے ہیں فورس کے نیوٹن ڈسٹینس کے میٹر نیوٹن میٹر بھی ہیں لیکن اس کے ایسا یونٹ جغل بھی ہیں اور ورک کی یونٹ وارٹ سیکنڈ بھی ہیں وہ پاور کے فارمولا سے آتے ہیں ورک کی ڈائی مینشن اسی فارمولا سے آ جاتی ہے فورس کی ایم ایل ٹی وائنس ٹو ڈسپلیسمنٹ کی ایلت بن جائے گا ایم ایل سکیل ٹی مائنس ٹو ورک کے یہ دو فارمولاز ہیں ڈبل ایس ایکل ٹو ایف ڈاڈ ڈی اور ڈبل ایس ایکل ٹو ایف ڈی کاز آف ٹیٹا اب اس کے بعد ایکسپلینیشن میں ہم ورک میں کاز کیوں آتا ہے یہ کنسپٹ سمجھنے ایک باڈی لی جس کا میس ایم ہے اس کے اوپر فارس ایف ایکٹ ہو رہی ہے انکلائنڈ فارس ہے فورس ہم نے دو کمپوننٹس میں ریزالو کیا ایک آیا ایف کاز ٹیٹا دوسرا ایف سائن ٹیٹا باڈی ادھر سے ادھر تک موو کر رہی ہے ڈسپلیسمنٹ بھی کور کر رہی ہے اگر ہم اس فگر کو گھوڑ سے دیکھیں اس فگر میں یہ جو فورس کا وائی والا کمپوننٹ ہے یہ تو باڈی کی موشن کے پرپینڈکولر ہے ڈیفائن میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب کسی باڈی کے اوپر فورس ایکٹ ہو باڈی فورس کی ڈریکشن میں ڈسپلیسمنٹ کور کرے پھر ورک ڈن ہوتا ہے اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو یہ جو ایف کاز ٹیٹا فورس کا یہ والا کمپوننٹ یہ ڈسپلیسمنٹ کی ڈریکشن میں ہے پھر اسی کمپوننٹ کی وجہ سے ورک ڈن ہو رہا ہوگا باڈی کا یہی کمپوننٹ پھر ہم نے یوز کیا ایف کاز آف ٹیٹا انٹو ڈی ڈی پہلے آ گیا ایف ڈی کاز آف ٹیٹا ہوا میں باتا ہے کہ کاز میں ڈاٹ آتا ہے ان کو میں نے ڈبلی زکل ایف ڈاٹ ڈی لکھی ہے اب اس کے بعد کیسز ہیں ورک ڈن کے کیس میں پہلا کیس ہے کہ جب ٹیٹا لیس دین نائنٹی ہو جب یہ والا جو ٹیٹا ہے یہ جب لیس دین نائنٹی ہوگا پھر ورک ڈن کتنا ہوگا اب کاز نائنٹی سے لیس فرسٹ کوارڈرینٹ فرسٹ کوارڈرینٹ میں ہمیں بتاکے سارے پازیٹیب ہوتا ہیں کاز کا آنس بھی پازیٹیب آئے گا ایک ایف سی کیسے یہ کلیر ہو ہے جب ٹیٹا لیس دین نائنٹی ہو پازیٹیب ہوتا ہے وہ کیسے ہم نے نائنٹی سے لیس انگل پٹ کیا واقعی ورک ڈن جو ہے وہ پازیٹیب آیا سیکنڈ کیس جب ورک ٹیٹا نائنٹی ہو ورک زیرو ہوتا ہے سیکنڈ ایف سیکنڈ کیس اور سیکنڈ کیس جب اینگل نائنٹی ڈگری ہو یعنی جب فورس اور ڈسپلیسمنٹ ایک دوسرے کے پرپینڈی گلور ہوں اس کیس میں کاز تیٹا کی جگہ پہ نائنٹی پٹ کیا کاز نائنٹی زیرو زیرو ملٹیپلائی سامتنگ زیرو تو جب اینگل نائنٹی ہو وہاں کئی ورک زیرو آتا ہے تھرڈ کیس جب اینگل نائنٹی سے گریٹر ہو ورک نیگیٹی وہ کیسے نائنٹی سے گریٹر اینگل وان ایٹی لیا ہم نے وان ایٹی پہ یا نائنٹی سے گریٹر اینگل کی بات کریں تو سیکنڈ کوارڈرنٹ آ جاتا ہے سیکنڈ کوارڈرنٹ میں کاز آلرڈی نیگیٹیو ہوتا ہے پھر بھی ہم نے کاز وان ایٹی پٹ کیا کاز وان ایٹی پہ مائنس وان آتا ہے مائنس ایپ ڈی یعنی تیٹا گریٹر دن نائنٹی ہو تو ورک نیگیٹیو ہوتا ہے اب ایک ایک ایسیمپل سے سمجھتے ہیں ایک ایسیمپل ہے اس ایسیمپل میں ایک پیل ہے یعنی کہ پانی والا تھیلہ کہلو اس کو ہم اوپر کو اٹھا رہے ہیں اور ادھر کو چال رہے ہیں فورس ادھر کو لگ رہی ہے ڈسپلیسمنٹ ادھر کو ہم کور کر رہے ہیں تو پھر اس کیس میں فورس اور ڈسپلیسمنٹ کے بیٹوین اینگل نائنٹی بان ریپ اس کیس میں ورک ڈن زیرو ہوگا اب ایک سیکنڈ ایسیمپل ٹو ہم نے لی ایک لڑکے وال کو پوش کر رہے وال اپنی جگہ سے ہی لے گی تو نہیں لیکن یہ فورس لگا رہا ہے کیونکہ فورس کی ریفائن ہے کہ فورس یا کسی باڈی کو سٹاپ کراتی ہے یا سٹاپ کروانے کی کنڈیشن میں رکھتی ہے یا کسی باڈی کو موب کراتی ہے یا موب کرنے کی ٹرائی کرتی ہے تو یہ ٹرائی کر رہا ہے فورس لگا رہا ہے لیکن ڈسپلیسمنٹ کور نہیں ہو رہا اس کیس میں ڈسپلیسمنٹ زیرو ہے اور جب ورک ڈان کے فاروولا میں ڈسپلیسمنٹ کی جگہ پہ زیرو پٹ کرے گی زیرو ملٹیپلائی سامتنگ اوورال زیرو تو ان دونوں کیسز میں پیل کے کیس میں بھی اور یہ جو لڑکا وال کو پوش کر رہا ہے اس کیس میں بھی ورک ڈان زیرو آئے گا اب ایک ایم سی کی یوز ہے کہ اگر ہم ڈسٹنس اور فورس کے بٹوین گراف پلات کریں تو اس گراف گراف کا اگر ہم ایریا نکال لیں تو وہ ورک ڈان کی کو لاتا ہے ایریا انڈر ڈسپلیسمنٹ فورس ڈسپلیسمنٹ کرب وہ کیا دیتیا میں ورک ڈان اس طرح ہم نے پریویس لیکچرز میں چپٹر تری میں پڑھا کہ ایریا انڈر ویلاسٹی ٹائم گراف وہ آتا تھا ٹوٹل ڈسٹنس اور سلو فائنڈ کرتے تھے ویلاسٹی ٹائم گراف کی ویکس ریلیشن آتی تھی تو اس کیس میں بھی فورس اور ڈسٹنس کے کیس میں اگر ہم گراف کا ایریا نکال لیں تو وہ کس کے اکولاتا ہے ورک ڈان کی تو یہ میں نے واقعی پروف بھی کیا ایک ریکٹینگل بن گئی گراف اگر ہم دیکھیں یہ والا فگر والا تو یہ ریکٹینگل کا ہم نے ایریا فائنڈ کیا لیندھ ملٹیپلائی بریٹس کا فارمولہ ہوتا ہے ایریا کا اس میں لیندھ ڈی ہے اس کیس میں اور ویڈت فورس ہے ایف ایف ڈی ہمیں بتا کہ ایف ڈی ورک ڈان کی اکول ہوتا ہے واقعی پروف ہو گیا کہ فورس ڈسپلیسمنٹ کرو کا اگر ہم ایریا نکال لیں تو وہ ورک ڈان کی اکول آتا ہے یہ تھا آج کا ٹاپک اللہ حافظ